بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد یونس سوال کرتے ہیں کہ اٹیج باتروم میں غسل کرنا کیسا ہے اس سلسلے میں پہلی بات تو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ غسل خانہ اس طرح بنایا جائے کہ قضائے حاجت اور واشروم کا حصہ الگ رہے اور غسل کا حصہ الگ رہے لیکن چونکہ عام طور سے شہروں میں جگہ کی تنگی کی وجہ سے اس طرح کا نظام نہیں ہو پاتا ہے تو ایک ہی چار دیواری میں واشروم کا بھی نظم کر دیا جاتا ہے اور باتروم کا بھی نظم کر دیا جاتا ہے جہاں پر آدمی ایک ہی چار دیواری کے حصے میں قضائے حاجت سے بھی فارغ ہوتا ہے اور ادھر غسل کا بھی نظم رہتا ہے تو اس صورت میں یہ کوشش کر لینی چاہیے کہ دونوں حصوں میں کچھ امتیازیت رہے درمیان میں کچھ ہلکی سی دیوار قائم کر دی جا سکتی ہو یا واشروم والا حصہ کچھ انچ اونچہ بنا دیا جا سکتا ہو تو اس کا بھی احتمام کر لینا چاہیے تو اس سے بھی ایک طرح کا امتیاز قائم ہو جاتا ہے اور اس صورت میں جب آدمی قضائے حاجت کے لئے جانا چاہے تو باتروم کے دروازے سے داخل ہونے سے پہلے ہی دعا پڑھ لے اور پھر اس کے بعد وہی دعا اس کے لئے کافی ہو جائے گی واشروم کے حصے پر قدم رکھنے کے بعد اسرینو دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں رہے گی دوسری بات جہاں اس قدر تنگ حصہ ہے کہ واشروم اور باتروم کے دونوں حصوں میں کوئی امتیاز نہیں ہے دونوں کا بلکل اتصال ہے بلکل بازو میں ہی ایک واش بیسن لگا دیا گیا ہے جہاں پر ضرورت سفاری ہونے کے بعد ہاتھ مو وغیرہ دھونے کا نظم رکھا گیا ہے تو اس صورت میں وہاں پر دعا نہیں پڑھنی چاہیے اگر اس واش بیسن پر ہم وضو کرتے ہوں تو وضو کی دعایں وغیرہ نہ پڑھنی چاہیے چونکہ وہ بلکل خریب ہے گندی جگہ ہے بدبو آ رہی ہے اور پھر وہاں کچھ چھینٹے وغیرہ پڑھنے کا اندیشہ ہے تو گندگی کی وجہ سے ناپاک جگہوں پر وضو کرنے یا وضو کی دعا پڑھنے کو فقہان مکرو لکھا ہے چنانچہ فتاوہ دھار العلم دیوبند میں البحر الرائح کے حوالے سے اس بات کی سراحت ہے اور اگر تھوڑا بہت فاصلہ ہو یعنی جیسے یہ مکرو جہاں پر لکھا ہے ٹرین کے ڈبوں میں جس طرح کا واش بیسن ہوتا ہے اور پھر وہیں بازو باتروم کا نظم رہتا ہے تو بالکل اتصال بھی رہتا ہے بدبو بھی آتی ہے اور ہر ایرہ غیرہ ہر طرح کا آدمی وہاں پر ضرورت سفاری ہوتا ہے پاکی صفائی کا اتنا لحاظ نہیں رکھا جاتا ہے تو اس لئے بہتر ہے کہ ایسی جگہوں پر ذکر وغیرہ یا دعائیں وغیرہ نہ پڑھی جائیں اگر پڑھنے کی عادت ہو تو اس صورت میں بالکل آہستہ یا نہیں تو دل میں پڑھ لیے جائیں رہی بات ایسے باتروم میں غسل کرنے کا مسئلہ تو اگر واشروم کا حصہ بالکل الگ ہے اور اس کی پانی اور پائپ لین کا حصہ بالکل الگ ہے اور وضو اور غسل کرنے کے لئے جو حصہ بنا ہے اس کی پائپ لین الگ ہے اور یہاں سے جو پانی بہتا ہے وہ الگ نالی میں جاتا ہے اس کا بھی احتمام کرنا چاہیے اگر ہم دونوں میں امتیاز نہیں کر سکتے ہیں فاصلہ قائم نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم دونوں کے پانی جانے کا نالا الگ بنانا چاہیے واشروم کے یعنی قضاء حاجت کے بید الخلا کا پانی الگ جائے اور ادھر غسل کا اور وضو کا پانی الگ جائے چونکہ فقہہ نے وضو کے پانی کو محترم لکھا ہے تو ایسا نہ ہو کہ دونوں پانی ایک ہی گندی نالی میں جمع ہو جاتے ہوں اپنی طرف سے اس کا احتمام کرنا چاہیے اب ایسے غسل خانے میں جہاں پر واشروم بھی بنا ہوا بلکل متصل ہو تو اگر غسل کی جگہ پاک صاف ہو وہاں پر پیشاپ نہ کیا جاتا ہو اور چھینٹے وغیرہ وہاں پر گندگی کے نہ پڑے ہوں ظاہری نجاست بھی نہ ہو تو ایسے غسل خانے میں ایسے باتروں میں غسل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے اور وہاں پر وضو بھی کیا جا سکتا ہے اور اگر شک ہے کہ یہاں پر پیشاپ کے چھینٹے یا کچھ نجاست وغیرہ پڑی ہوئی ہے تو ایسی صورت میں غسل سے پہلے پانی وغیرہ مار کر بہا کر اس حصے کو صاف کر لیا جائے پھر اس کے بعد وہاں پر غسل کیا جائے اور دعا پڑھنے کے سلسلے میں چاہے باتروم میں ہم وضو بنا رہے ہوں یا واشروم کے لئے ہم جانا چاہ رہے ہوں تو دروازے سے داخل ہوتے وقت ہی دعا پڑھ کے چلے جائیں یہ زیادہ بہتر ہے اندر جانے کے بعد دعا یا ذکر وغیرہ کرنے کے مقابلے میں اور اگر داخل ہونے کے بعد یاد آیا تو اس صورت میں دل میں دعا پڑھ لینا چاہیے زبان سے نہیں پڑھنا چاہیے اس سے چونکہ گندی جگہ پر اللہ کا نام لینا ایک طرح کی بیعدبی ہوتی ہے اس لئے دل میں ہی دعا پڑھ لیا جائے یا بالکل ایسی آہستہ سے کہ خود کو بھی بہت کم سنائی دیتا ہو اس انداز سے دعا پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے